موسیقی کی تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ سپن بول تک پر بھی قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے افغان طالبان کی جانب سے جو کے بعد میں ڈنائی کیا ہے افغان وزارت خابضہ کی جانب سے وزارت داخلہ کی جانب سے انہوں نے کہا ہے کہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن افغان فورسز نے اس حملے کو ناکام بنا دیا ہے لیکن اس وقت جو ہے افغانستان کی صورتحال پر سالی دنیا کی نظر ہے اور جو ہے وہ پاکستان تاخیر کر رہا ہے اس کی سمجھ نہیں آرہی اپنے پانلس سے اس پر بات کریں گے کہ پاکستان اتنی تاخیر کیوں کر رہا ہے کوئی اجلاس پاکستان نے کیوں نہیں بلایا ہے اس قدر حالات وہاں پر خراب ہو رہے ہیں پاکستان کیوں آگے نہیں آرہا جلدی سے بات چیت کیوں نہیں کر رہا اور بات چیت کر کے معاملے کا حل کیوں نہیں دیکھ رہا اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہم نے ودھو کیا سینئے صاحبی فیاض بڑائیس صاحب کو ان کے پروگرام میں ویلکم کریں گے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے منیب الحق صاحب سینئے ت نظر رکھتے ہیں ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے سب سے پہلے منیب صاحب آپ کی طرف آوں گا مجھے یہ بتائیے گا کہ پچاسی سے زائد علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے طالبان یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ امریکہ افغانستان میں اس لیے آیا تھا کہ طالبان کو اس نے ختم کرنا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب امریکہ کیا ہے جو بائیڈن نے بیان دیا ہے کہ افغانستان میں طالبان اب تک کی سب سے مستحقم پوزیشن میں وہاں پر موجود ہیں امریکہ کانا سٹینڈ کرتا ہے کیا امریکہ نے اپنا تمام جو ہے وہ معاملات حاصل کر لی ہیں جو فوائد تھے اس کو اس نے حاصل کر لی ہیں جو چھوڑ کر چلا گئے بہت شکریہ عمر پروگرام میں بلوانے کا سب سے پہلے آپ نے بات کی بابے دوستی کی دیکھیں بابے دوستی کی تھوڑی سی میں لوکیشن آپ کو سمجھا دوں چمن پر پاکستان کے جو آخری آخری بارڈر ہے آخری بارڈر لیمٹ ہے آخری سراد کا جو آخری حصہ ہے اس کو بابے دوستی کیتے ہیں یہ علاقہ پاکستان کی ڈومین میں آتا ہے اور یہاں پر پاکستان روینجز جو ہے وہ آپریٹ کرتی ہے بابے دوستی کراس کرنے کے بعد جو افغان صبح کندھار شروع ہوتا ہے اس کندھار کا جو پہلا قسمہ ہے اس کو سپن بول دیکھتے ہیں اس قبضے پر صبح طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اس کو کیپچر کر لیا ہے اب دیکھئے کہ ان کی بات میں وزن اس لیے نظر آتا ہے کہ کندھار اگر کیپچر ہو جائے گا تو پھر سپن بول دیکھتی کیپچر ہو جائے گا کندھار سے انڈیا نے اپنا ڈپرماتک مشن جو ہے وہ پیکپ کر لیا چار پہنچ دن پہلے اور ان کا ایک سی ون تھرٹی آیا تھا اور ان کے سفارتکاروں کو لے کے اور اسٹا چھوڑ کے چلا گیا ہے تو یہ صورت ہے اگر کندھار کیپچر ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ سپن بول دیکھتے ہیں سپن بول دیکھ کے بارے میں وزارت داخلہ کم کا یہ بیانا ہے کہ سپن بول دیکھ پر قبضہ انہوں نے کرنے کی کوشش سرور کی گئے گئے لیکن افغان فورسز نے اس کو ناکام دناتی تو پھر اس کا ثبوت دے نا آپ افغان فورسز کو وہاں چلتا پرتا دکھائے جو جیو نے ویجول چلائے ہیں اس پہ تو گیا کہ تاربان وہاں پر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں جب آپ کسی چیز کا ریب breakout دیتے ہیں جسی چیز سے انکار کرتے ہیں تو اس انکار کے طرق پر آپ پر gegnder سبوت دادے ہیں تو ایسا کوئی ثبوت افغان حکومت ابھی تک نہیں دے سکی لیکن بعد وضاعت تو ان کی ماننی ہے نا جو افغان استان کے وزارت داخلہ نے بولا افغان استان کی حکومت ہے وہ ڈاما ڈول ہے میرے بھائی افغان استان کی حکومت ہے وہ ڈاما ڈول ہے ہو جائے گا تو آپ کی بابدوستی کی انتقبات اب آپ نے بات کی تھی امریکہ کی امریکہ اپنے ابجیکٹیوز میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا لیکن امریکہ کے ابجیکٹیوز جو تھے وہ یہ تھے کہ وہ اس علاقے کو ایک اسرائیل کے طور پر بنا رکھنا چاہتا تھا تاکہ یہاں سے بیٹھ کے چائنہ سینٹرل ایشیا افغانستان پاکستان ان سب پر نظر رکھے امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا لیکن جاتے جاتے آج جس دلدل میں پاکستان پھنس گیا ہے یہ نائن الیون سے زیادہ خطرناک سیچوشن ہے نائن الیون میں یہ تھا کہ امریکہ آپ پر مخالف تھا آج صورتحال یہ ہے کہ جو افغانستان کے انڈیزنس فورس ہے افغانستان کی جو مقامی فورس ہے وہ آپ کے مخالف ہو گئی اچھا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے بالت والدبان کے کوٹ میں ہے کہ وہ دنیا کو کیسے لے کے چلتے ہیں اچھا اس سے پہلے اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسے چل ہیں پاکستان حکومت کی ابھی تک کوئی ہوم برک نظر نہیں آتا کہ پاکستان حکومت کی افغان سٹریٹیجی کیا ہے دیکھیں اس وقت بیجنگ میں باتچیت ہو رہی ہے اس وقت آہ موسکو میں باتچیت ہو رہی ہے اس وقت انکرہ میں باتچیت ہو رہی ہے اس وقت دشمبے میں باتچیت ہو رہی ہے ہمارے فورم نسٹر جہاں وہ اس وقت وہیں ہیں دنیا کے ہر واشنگٹن میں باتچیت ہو رہی ہے دوہا میں ان کا ہیڈکوٹر ہے طالبان کا وہاں پر باتچیت ہو رہی ہے تو مجھے یہ بتائیے افغانستان میں اتنا تھنڈ کیوں ہے اسلام آباد میں اتنا تھنڈ کیوں ہے کہ اسلام آباد میں کیا سوچ بچوار ہے ہمارے پرائمیسٹر نے ہمارے فارمیسٹر نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اگر افغانستان میں انڈریسٹ بڑھتا ہے طالبان آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کسان چلیں گے اب طالبان نے دنیا کو کسان لے کے چلنا ہے اس کے لئے تھوڑا سا منظار کرنا پڑے گا کیونکہ طالبان جب تک برسکدار نہیں آتے تب تک ہم ان کے بارے میں یہ نہیں گیز کر سکے لیکن سوال یہ آپ کی پالیسی کیا ہے امریکہ ایک بار پھر ہمیں پسا گیا ہے حکومت پاکستان کی اس وقت تک کوئی پالیسی نہیں ہے اچھا ہمیں خود بھی شوق ہے دس پناہ بھی سال کے بعد کسی گھنڈے میں گرنے کا پھسنے کا تو ہمارا ہم پتا کہ کیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں جہاں کیلہ نظر آیا ہم نے پھسل جانا ہے آؤ دیکھا نہ تاؤ وقت آگیا کہ آپ کیلے پر پھسلنے کی بجائے ہم ایک پالیسی بنائیں میں فیاد صاحب سے یہی سوال کرلوں فیاد صاحب آپ نے بات سنی مریب العق صاحب کی اور 9-11 کے بعد اسلامو فویہ کو بنیاد بنا کر امریکہ نے مسلمانوں کے خلاف محاص کھولا اس کے بعد تمام یورپین کنٹریز اور پھر یہ معاملہ ہوتا رہا کہ مسلمانوں کو دہشت گرد کرا دینا شروع کر دیا گیا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے امریکہ آیا افغانستان کے اندر طالبان کو ختم کرنا ہے بارہ سے میں وہی سوال کروں گا سوال ابھی نہیں پہیا ہے کیا مقاصد حاصل کر چکا ہے جو واپس چلا گیا ہے پھر بعد میں یہ بیان آنا کہ سب سے زیادہ مستحکم پوزیشن میں اب ہے افغانستان میں طالبان تو کیا امریکہ نے اپنا وقت زائع کیا ہے افغانستان میں رائے کر جو نیف صاحب جیسے اہل دیننش اور اہل علم لوگ ہیں نا مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں پر ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ امریکہ باغ گیا ہے ناکام ہو گیا ہے بڑے دہلے سے یہ بات کرتے ہیں امریکہ نہ تو خواہ رہا ہے اور نہ باغا ہے امریکہ نے اپنا مشن کمپلیٹ کیا ہے ان کے جو سوچ کر آیا تھے چیزیں وہ انہوں نے کام کیا ہے بیس سال تک اس ملک پر رول کیا ہے کسی کی جورت نہیں ہے ان کو ہٹانے کی اب تو سارے لوگ آگئے ہیں طالبان آگئے ہیں باہر سے ادھر سے امداد آرہی ہے ادھر سے آرہی ہے لیکن جب وہ تھے تو کوئی ان کے آگے نہیں بولا اب عمر جو امریکہ چلے گی ہیں ان کا صرف ایک ایجنڈہ ہے جو انہوں نے بات کیا ان کے فار نافذ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ افرانستان کی سرزمین امریکہ کے خلاف استعمال نہ ہو اور میں آپ کو بتاؤں اس کا انہوں نے بندوبست بھی کار رکھا ہے کہ ان کے افرانستان سے ان کے اخلاق کوئی سالش نہ ہو باقی اس خطے میں کیا ہو کیا رڑائی ہو کیا جگڑے ہو اس خطے میں کیا توفان آئے کتنے لوگوں میں تاثروں اس بات کی انہیں کوئی پرواہ رہی ہے اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو طالبان آج کل بڑے فیوریٹ ہے نا مریف صاحب بھی بڑے فیوریٹ ہیں میں کوئی فیوریٹ نہیں تو میں سمجھ دوں کہ ٹالبان جو ہے نا یہ یہ ٹاپک اس وقت سارے دنیا کا فیوریٹ بنا وانکہ اب کیا ہونے پاڑا پہلے اب ہم نے کہتے تھے کہ یہ بڑے اچھے ٹالبان اور بڑے ٹالبان آج کل انہوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ سیگلائر ٹالبان ہیں یا سادے ٹالبان ہیں لیکن وہ بڑی پلانک کے ساتھ آکے چال رہے ہیں ٹھیک ہے نا انہوں نے آپ دیکھیں کہ اس وقت افغانستان میں انہوں نے جیسے آپ نے انٹروم میں بھی کہا انہوں نے جو سرحدی علاقے وہاں پر کیپچر کر رہے ہیں چیزوں کو انہوں نے جو تجاتی رہ داریاں ہیں وہاں پر قبضہ کیا اور اپنا رہ داری وصول کرنی شروع کیا ہے اور اگلا جو مارکہ ہونے والا ہے اب جو ساری نظر ہے وہ جو افغان انتظامیہ آپ کو کچھ دن پہلے مفلوش نظر آ رہی تھی اب وہ بیٹھے ہیں انہوں نے سار جوڑے ہیں تو اب جو اگلا میدان لگنے والا ہے وہ ہے کابل ائرپورٹ کابل ائرپورٹ پہ آپ سب کی نظریں ہیں کیونکہ کابل ائرپورٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کسی جگہ سے بھی اسلحہ اگاہ امداد آئے گی کسی باہر سے مدد آئے گی وہ اب کابل ائرپورٹ کے رستے آئے گی اور اگر کوئی حالات اتنے خطرناک اور اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہوگے تو اگر صدارتی محل سے کچھ لوگ نکلے اور رہا ہے فرار اختیار کی تو وہ بھی کابل ائرپورٹ سے جائیں گے تو تالبان کی ہے کیونکہ تالبان کلینک کے ساتھ آ رہے ہیں انہوں نے سارے ناکے جو سرادی علاقے وہ بند کر رہے ہیں تو کابل ائرپورٹ اب ان کے پاس ایک چیز رہے گیا کابل تالبان کی بھی اس کے نظر ہے اور اس وقت جو ریپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ کابل انظامیاں اور جو تالبان ہے وہ کابل قسم آپ نے کہا کہ اگر صدارتی محل سے کوئی نکلے گا تو کابل کے راستے بار جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اتنے علاقوں پر انہوں نے کبزہ کر لیا اٹی فائی پرسنٹ کلیم کر رہے ہیں تو کیا شرف گانی اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ نکل کے بار جا سکتے ہیں وہ جانے دے ہیں ای بھی جو کبزہ زیادہ تر کیا ہے وہ ایک تو انہوں نے اٹی فائی پر کیا ہے جو ابھی کنفرم کلیم کر رہے ہیں میں نے کبزہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی فیفٹی پرسنٹ کے علاقے پر کبزہ کیا اور انہوں نے جو زیادہ تر کبزہ کیا ہے وہ شہروں باروں عبادیوں پر نہیں کیا انہوں نے رکبے پر کیا ہے افغانستان کے جو اوپن علاقے تھے اور انہوں نے علاقوں میں گیا ہیں جہاں انہوں نے زیادہ رزیسٹنس کا مزار سامنا نہیں کرنا پڑا اور آپ کے جیسے ہو بدخشان میں چار بندے گئے ہیں اور انہوں نے جاں کا پورا علاقہ فتح کر لیا ابھی تک انہوں نے وہ علاقے فتح کیا ہے جہاں لوگ ان کو ویلکم کر رہے ہیں ابھی کوئی بھی بڑی لڑائی آپ کو افغانستان میں نظر نہیں آئی تو جو مین ان کی سٹنگت ہے افغانی زامیہ کی وہ انہوں نے بڑے شہروں میں رکھی ہے جو ان کا ایکوپمنٹ ہے جو اسلحہ ہے وہ ظاہر ہے جب افغانستان کے قریب ہیں گئے تو یکیناً پھر سے کوئی نہ کوئی بڑی لڑائی ہوگی آپ پروگرام کے سلسلوں کو آگے بڑھائیں گے لیکن یہاں پر بکت ہوئے ایک شوارٹ بریک کا بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتا ہے stay with us کھانا دیسی ہو یا کانٹینینٹل بہت سے لوگ اچھے کھانوں کے بارے میں جانتے تو ہیں یہ نہیں جانتے کہ وہ ملتا کہاں سے ہے میں آپ کو لے کر چلوں گی وہاں جہاں ملتے ہیں لزیز کھانے میرے ساتھ رہیے گا اور دیکھنا مت بھولیے گا پھوٹ دربار بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے کافی ہیٹک ڈیبیٹ ہماری چل رہی تھی مونی بولاک صاحب نے بولا تھا کہ طالبان جو ہیں وہ مستحقم پوزیشن میں ہیں اور امریکہ اپنے مقاصد حاصل کر کے جا چکا ہے اور امریکہ کو شکست ہوئی ہے فیاد صاحب نے ان کی بات سے ڈیفر کیا فیاد صاحب نے کہا کہ امریکہ بہت سمارٹ موفز کھیل کے گیا ہے اور یہ نہ سمجھے کہ امریکہ ہار کے گیا ہے جو مقاصد تنہوں نے حاصل کرنے تھے وہ حاصل کر چکا ہے مونیب صاحب کو اب کباتیں عادہ آرہی ہیں مونیب صاحب جو ہے وہ فیاد صاحب کی بات سے ڈیفر کرنا چاہا رہے ہیں مونیب صاحب دیکھیں امر بھائی اپ کو ایک باتتا ہوں دو باتیں فیاد صاحب نے بڑی دلچسپ کی ہیں بڑی تاریخی طور پر بلکل درست ناظر میں کی ہیں طالبان یہ بات درست ہے بڑی پلاننگ سے آگے بڑھ رہے ہیں اس طفعہ ان کو کوئی جلدی نہیں ہے جس طرح ان کو انسو چینوے میں تھی انسو پچینوے میں تھی اس وقت بھی ہم ان کی مومنٹ کو دیکھ رہے تھے آج بھی ان کی مومنٹ کو جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں دوسری بات انہوں نے کی فیاد صاحب نے کہ کابل ائرپورٹ پر اگلا میدان دکھنے گا یہ بات بلکل درست ہے اچھا یہاں تھوڑا سا آپ کو میں ماضی کا تو بتاؤں کہ افغانستان کے چار صدر جو تھے وہ محض اس لئے مارے گئے کہ وہ کابل ائرپورٹ سے بیرونی مولت نہیں جائے سکے کابل کے پیزنچل محض سے کون نے وہی سوال کیا تھا سردار داؤود جو فرس قصن تھے کنگ زاہر شاہ کے وہ ستائیس اپالی انیس اٹھائٹر کو ایک شیوٹ آؤٹ میں مارے گئے جب ان کے خلاف ایک بغاوت ہوئی اور وہ افغان پریزنچل پیلس کے اندر مارے گئے نمبر ون ان کے چھ ماہ بعد حفیظ اللہ عمین ان کے نور محمد ترقائی جو انقلاب سوال آئے وہ مارے گئے پھر اس کے ایک سال بعد صرف حفیظ اللہ عمین کنٹنیو کر سکے اور نجیب علا کو طالبان نے اس وقت یو این کا باؤنس سے نکال کے مارا جس وقت کابل ائرپورٹ کی طرح جانے والے تمام راستے جو تھے وہ بند کر دیئے تھے عبدالرشید دوستم نے دیکھیں افغانستان کے مطلب بڑی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی کہ افغانستان پر اس کی حکومت ہوتی جس کے قبضے میں کابل ائرپورٹ ہوتا ہے کابل ائرپورٹ ابھی تک افغان حکومت کے قبضے میں ہے اور اس میں میں آپ کو گزارش کروں کہ کابل ائرپورٹ کی اس وقت سیکیورٹی ترکی کے پاس ہے اور ترکی نے پاکستان سے ریکویسٹ کی تھی کہ بھئی آپ ہماری مدد کی جائے لیکن جو پرسوں مجھے پتہ لگی ہے کہ انڈیا نے آفر کی ہے کہ اس پر ایک میزائل شیلڈ ہم لگانا چاہتے ہیں جس کی افغان حکومت کو اجازت دے دی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگر انڈیا فریق بنتا ہے تو تاجکستان کی بورڈر کے ساتھ انڈیا کی کافی فوج وہاں پر موجود ہے اگر انڈیا فریق بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ یہ ہے اب دیکھیں اب ایک سفرکھار کو پتخالی کری جا رہے ہیں انڈیا نے اپنا ڈیپلماتک مشن کلوز کیا ہے کندھار سے لیکن کابل میں ابھی تک نہیں کیا اور بلک جو کہ کیپٹل ہے مزار شریف کا وہاں سے ابھی تک کپنا ہونا نامیشن جو ہے وہ کلوز نہیں کیا دو جگہ پر ان کا مشن ہے تو اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ طالبان کو روک لے گا تو میرا خیال ہے کہ ایک ناختم ہونے والی لڑائی میں انڈیا نے آپ کو انوالف کر لے گا اور جو اس کے لیے اور پاکستان کے لیے دونوں کے مفاد میں نہیں ہے دیکھئے معاملہ باتچیت سے حل کرنا چاہیے ہمیں طالبان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ کس طرح کی گوئرنس پر ہم کرتے ہیں ایسا نہیں ہے وہ جو 92, 96 والی گوئرنس ہے 92, 2001 والی گوئرنس ہے وہ اب نہیں چلے گی تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا طالبان دنیا کو کس طرح ساتھ کے چلتے ہیں لیکن سارا زور ہمیں طالبان پہ نہیں لگانا ہمیں اتنی ایک پالیسی برانا لنی چاہیے اس کے پالیسی کیسے بنے گی آپ کو پالیبان کا جوائنٹ سیشن بلانا پڑے گا اور ان کے آگے معاملہ رکھنا پڑے گا تمام پارٹیز کو آپ آن بورڈ لیں اور سلسل میں اگر اتصاب کو آپ چھ ماہ کے لیے فریز کرتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے بول کی سلامتی پہلے ہوتی ہے اتصاب بات نہیں ہے آپ کے پوائنٹ سے مجھے ایک سوال آیا ہے یہاں پر فیصل آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اگر طالبان جو ہے وہ کابل پر قبضہ کر لے جس طرح منیب صاحب پہ بولا کہ جس کی کابل پر جو ہے وہ ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے وہی جو ہے وہ مجورٹی پوزیشن میں ہوتا ہے ایک پوزیٹیف سٹانس رکھتا ہے وہاں پر ایک اس کی بات مانی جاتی ہے اگر تو کابل پر قبضہ کر لیتے ہیں افغان طالبان تو دنیا کو ساتھ کیسے لے کر چلیں گے دیکھیں یہ طالبان دنیا کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے دنیا طالبان کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے طالبان کا اپنا مزاج ہے اپنی سوچ ہے انداز ہے ان کی اپنا ذہن ہے وہ سمارت پر وہ نہیں بدلے گا وہ اسی طرف آئیں گے یہ دنیا کو آپ دیکھنے کہ اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے ابھی جو تعداد نہیں سوٹے ہیں افغانستان میں میں عمرہ آپ کو بتاؤں کہ جو اشرف گانی ہے ان کے پاس ٹائم کام رہا ہے انہیں بڑی جیسے ابھی منید صاحب نے بتایا کہ کس طرح یہاں افغان بادشاہ قتل ہوئے اور کس طرح انقلاب آئے تو انہیں ساری سوٹے نزاکت ہو نہیں چاہیے انہیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اس وقت اشرف گانی کو مذاکرات کو فیصلہ کو بنانا چاہیے ان سے بات کرنی چاہیے بات چاہ کر چیزیں مذاکرات سے تیع کر لیں گے تو یہ ان کا فائدہ ہے اگر وہ تیع نہیں کریں گے تو وہ وہی کلتی کریں گے جس کی بندوق ہوگی اور جنگ جب ہوگی تو جنگ کا ان کو چونکہ وہ پاور میں ہیں ان کو زیادہ نقصان ہوگا اور اس کو زیادہ برے انتائج بھگ دیں پڑیں گے تو میں سمجھ جاؤں کہ اس وقت ان کو چاہیے کہ جتنے بھی سٹیک اولڈر ہیں علاقے کلو ساتھ ملاکر طالبان کو ساتھ ملاکر جہاں جہاں بھی مذاکرات ہو رہے ہیں انہیں بڑی سمجھ داری سے اور برد باری سے اس وقت جو اشرا بنی صاحب تقریباً تقریباً پچھلے کئی دنوں سے ان کے دماغی طور پر ان کی یہ پوری انتظام ہیں محفروش نظر آ رہی ہے ان کو تھوڑا سا نکلنا چاہیے اور خوش سے بیٹھ کر چیزوں کو طے کرنا چاہیے صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بڑی تیاری کے لیے ان سے جنگ لارے ہیں نہ ان کی انڈیا مدد کر سکتا ہے نہ پاکستان مدد کر سکتا ہے اب جنگ افغان مدان میں لگ گیا دونوں پہلوانہ کھاڑے میں ہیں تو اگر تو وہ سمجھدائی کا مزارہ کریں گے تو پورا افغانستان باد جائے گا اور دنیا بھی سیف رہ گی اور اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ جس کی طاقت بندوق اور تلوار سے آگے پڑیں گے تو پھر طالبان جب تلوار سے آگے تو پھر دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں اور کس طرح چلنا ہے پھر یہ دنیا کو فیصلہ کرنا اومد ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ اشرف غنی کی فیملی جو ہے وہ چار دن پہلے بیرونی ملک نیکل گئی ہے کابل ایرپورٹ سے اس کی پھوٹے جا چکی ہے موجود جو سوشل میڈیا پہ موجود ہے جو کہ یوٹیوب پہ موجود ہے ہر جاگر موجود ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اب اشرف غنی کے بات جس طرح فیاء صاحب نے اشارہ کیا بلکل ٹھیک ہے ان کے باس وقت نہیں ہے زیادہ میرا خیال ہے کہ اشرف غنی جو ہے وہ یہ سال پورا نہیں کر پائیں گے ان کو بیرونی ملک جانا پڑے گا علانگ بیرونی ملک جانا پڑے گا علانگ بیرونی ملک جانا پڑے گا زیادہ ٹائم نہیں ہے ان کے پاس بہتر یہ ہے کہ ان کو ایک اونرابل اگزٹ کی اگزٹ کی موڈیلٹی ستاکرن شایئی ہے تالیبان کے ساتھ تاکہ جو افغانستان میں جو کشتہ کون کے اگزٹ کی دیکھیں اگر آپ آپ اگزٹ چھوڑ رہیں گے مل جائے گا آپ ایک طرف بتا رہے ہیں نہیں آپ ایک طرف بتا رہے ہیں کہ چار ایسے پہلے بھی صدق تھے تو پھٹھر کے مردے کے لیے تیار ہو جائے وہ ہے آپ مردے کے لیے تیار ہو جائے پر آپ نے کہہ رہے ہیں اشارتی محل میں گھوس کے مارا انہوں نے تلکل یہ ابدانستان کبھی پیسپل چین نہیں آئی کبھی پیسپل چین نہیں آئی کبھی پیسپل ٹرانسپر پاور نہیں ہوا کہ جو اشرف گانی کو دونہ دفعہ چتوایا ہے امریکہ نے ریکنسیلیشن کے لیے چتوایا ہے انہوں نے اگزٹ کی بکیوں مانگے گا ان کو اکل کرنی چاہیے اکسا کیا معافی مانگے گے تو معافی دے دیں گے نہیں معافی نہیں مانگے گے دیکھے ہی میں نے معافی مانگنے کا لفظ نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ وہ اگزٹ اگر طالبان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے کہ جناب میں چل رہ جاتا ہوں لو سنبالے آپ بول نہیں تو پر مارے جائیں گے نجیب اللہ کے ساتھ کیا کیا تھا نجیب اللہ اگر اشرف گانی ٹیبل ٹاک کرتے ہیں طالبان کے ساتھ تو کیا طالبان اشرف گانی کو ریلیکس تیشن دے دیں گے دیکھیں جی وہ گئیں گے دار چھوڑے ہم جانے ہم جانے ہم جانے ہم جانے یہ بانک پوائنٹ ہے جنگہ سمپل از اکیس فیاس آب سے پوچھ لیتے ہیں فیاس آب کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ابھی تک تو لوگوں کو یہی پتا چل رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افانستان کے ساتھ ہے یا طالبان کے ساتھ ہے اب ایک نئی سوچ ہم نے آرہی ہے اب کسی کو پتا ہی نہیں تھا امریکنز کو آپ کیا سمجھتے ہیں عمر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ امریکہ کو اتنا ازی نہ لے اتنا آسان نہ لے وہ لوگ برے ڈیفرنٹ ہیں ان کی پریننگ جائے ان کی پریننگ کو ہے وہ کسی کو بچانا چاہا ہے تو بچ بھی سکتا ہے آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ بچانا ہی نہیں چاہا ہے اچھا آپ کی پلاننگ میں عبداللہ عشرت بنی کو بچانا چاہا ہے وہ نہیں آپ کو چاہا ہے اب تو جو صورتحال سمجھا رہی ہے جس طرح آپ کی خبر دیکھے تو برطانیہ نے کھایا کہ طالبان اگر بار سے ایک دار آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ملکا چلنے کی جائے نیٹو والے لوگ سارے کھا رہے ہیں تو یہ جو امریکن کی پالیسی ہے یہ بڑی دیر بات سمجھاتی ہے وہ ہم سے چند سال آگے نہیں وہ سنکڑوں سال نہیں ہزاروں سال آگے آگے اور ان کے جو تھنگ ٹنگ بیٹھا ہو رہا واشنگٹین میں وہ بہت ساری چیزوں کا اور طرح دیکھتا ہے سوچتا ہے بیس سال ورے ہیں افغانستان کا چپا چپا نے دیکھا ہے تو وہ کچھ سوچ کے آنے پر آل جانا ہی پڑھا جانا بے پر آل جانا lifے اور آنے پر آنے پاکقت نہیں اب آپ اس لے ہی پت اور آنے پر آل سار Laughing Stampii老 viewer وہ آئے انہوں نے افغانستان اور اس ابلیے کی بجائے اپنی فکر کرنا چلے یہ ارد mossر پر is پاکستان کو کیا کر spouse پاریتے ہیں دوستے ہیں میں آپ کو سوچتا ہے میں آپ کو Check-Sell کرک recap ہمیں امریکہ کو چھوڑیں ہم اس بنا اس بنا ہم اپنے ملک کی سلامیت اور جی تاجئب اس کی طرف دیکھنا چاہیے تمام فارم منسٹرز کا فارم سیکٹریز کا علاج پروائی ان سے ایک ون لائنر، ٹو لائنر، ٹری لائنر ایک اپینین لے کہ جناب یہ صورتیال ہے آپ ہمیں گائیڈ کریں ان کی جو اپینین ہوتا ہے اس کو پارلیمنٹ کی جوئنٹ سیٹن کے آگے رکھیں اور اس پر ایک حکمت عملی تیار کریں عمر وفانستان ایک پاکفانستان کے معاملے سے پاکستان کو نا بڑا سوچ سمجھ کر ہے اور جو بھی ڈسیںیں لینا چاہیئے پر اس پر قائم رہنا چاہیئے اب یہ بات نہیں ہے کہ آپ صبحی دین کو لیں اوبر سب سے لمبا باورٹر پاکستان کا چاوئی سو چالیس کلومیٹر کا اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ تکتیر بھی ہماری مدد کریں اور ہمیں سورٹیال جو ہمارے سامنے ہمارے پڑوس میں بنتے جا رہی ہے اور جو دشمن اس طرح بھی بیٹھا ہے اور اس طرح بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بہت پیانے کی ضرورت ہے اور پوری قوم کو اس وقت پرائیم میسٹر کو جی ایک لیڈر کے طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں پوری قوم کو جیسے منیجو صاحب نے اچھی بات کیا کہ کہ بارلیمنٹ کو ساتھ لے کر آپ پوزیشن کو ساتھ لے کر کوئی بھی ایک فیصلہ کریں اور پھر اس پر قائم ہو جائیں امر ایک منٹ میں صرف یہ آخری منٹ پر یہ کہ آپ کے پاس وقت نہیں ہے ترٹی فرس اگرز کو ان کا مشاہ نے وکلوز ہو رہا ہے آپ کو اکتیس اگرز تک ایک پالیسی بڑی چاہیے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ اس طرح چل لے ہیں دیکھے آپ جب دنیا کے ساتھ چلیں گے تو پھر دنیا آپ کو اپنی ٹکٹیشن کے مطابق چلائے گی آپ کا اپنا فرام آف مائن ہونا چاہیے کہ افغانستان کے بارے میں ہماری پالیسی یہ ہے ابھی تک ہمارے ہم اٹکل بچو بیانات سنتے ہیں اختلف لوگوں کے گورمنٹ کے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آرہا کا گورمنٹ کی پالیسی کے پاکستان کی پالیسی پاکستان ہمیشہ دیر کر دیتا ہے مجھے منیب میازی کی غزل یاد آگیا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں بس بالکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے وہ نے اسی سورتیال کے بارے میں کہی ہے ضروری بات کہنی ہو کوئی وعدا نہیں بانا ہو اسے آواز دے نہیں ہو اسے واپس بلانا ہو ہمیشہ دیر کر دیر شرح صاحب کوئی دیر نہیں کی تھی بہت جلدی بات مان لے نہیں کوئی دیر نہیں کرتے لیکن جا پر پر وقت chyba پر ختم ہو رہا ہے فیاد صاحب آپ کا بہت شکریہ اور مریبالک صاحب آپ کا بہت شکریہ بید سمجھ پر ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر طالبان کابو پلبسہ کر لیتے ہیں تو دنیا کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے فیاد صاحب کہہ کہ جی طالبان نے دنیا کو ساتھ لے کر نہیں چلنا دنیا نے طالبان کو ساتھ لے کر چلنا ہے مریب اللہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وقت آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اشرف گنی اور عبداللہ عبداللہ کا کیا فیوچر ہوگا ایک نئے پروگرام میں کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی چیرنگ کروس کے ساتھ آپ سے ودا چاہتے ہیں اللہ نکل